اسلام علیکم لوٹسو میرے چینل جنیئر سیلر میں آپ کو ویلکم ہے اگر آپ پینٹ کٹنگ کرتے ہیں اور بہت سارے سکیل میتھڈ یاد کر کے پریشان ہو گئے ہیں تو آج میں آپ کے مسئلہ حل کرنے والا ہوں کیونکہ میں آپ کو ایک ہی میتھڈ کے ذریعے پلیٹ لیس پینٹ یا فٹنگ والی پینٹ کی کٹنگ بتاؤں گا جس کے ذریعے آپ کسی بھی سائز کی فٹنگ والی پینٹ کی کٹنگ ایک ہی میتھڈ کے ذریعے کر لیں گے جو ایک ہی میتھڈ ہم یوز کرنے کا طریقہ سمجھیں گے اس میں آپ کو یہ بھی سمجھا جائے گا کہ ہم نے اس میں سلائم آرجن میں ایڈ نہیں کرنا اور ہماری فٹنگ بھی اس میں ایڈ ہو جائے گی کہ ہم نے پینٹ میں کتنی لوزنگ ایڈ کرنی ہے صرف ایک ہی میتھڈ سے آپ یہ ساری چیزیں جان سکیں گے کہ آپ کو الگ سے کوئی سلائم آرجن ایڈ کرنے نہیں پڑے گا نہ الگ سے آپ کو اس میں لوزنگ ایڈ کرنی ہوگی اگر آپ میری سینل پر نی ہوئے تو اس سینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ یہاں بتاتے ہیں لسکل میتھڈ سے کٹنگ کرنے کے نئے اور آسان طریقے تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی در سب سے پہلے آپ ناب نوٹ کر لیں اس کو ایڈ لائن لگا لیں ہم نے پینٹ کٹنگ کرنے کے لیے سوہ میٹر کپڑا لیا ہے یہ تقیبہ ڈیڑکز بنتا ہے آپ نے سب سے پہلے پینٹ کی لائن کا مارک لگانا ہے ڈیڑھ اڈیڑھ ہم نے بیلٹ لگانا ہے اس میں ایک انچ ہم نے اوپر نکال کر لینڈ کا مارک لگانا ہے تھرٹی نائی لینڈ ہے تین انچ کا ہم نے معزن رگنا ہے باٹم میں لینڈ کا ہاف میں ہم نے دو انچ پلس کر sharpen پر ایک مار لگانا ہے یہاں سے ہم نے کٹنگ کی مارکنگ کرنی ہے دو سے ڈھائی انچ آپ پلس کر سکتے ہیں لینڈ کے ہاف میں اب ہم فلائی کا مارک لگانے تھرٹی نائی ہماری ہے پہ اس کے چوتھے اسے میں میں نے یہ مارک لگایا ہے پونے ڈس انچ پر آپ اگر چاہتے ہیں کہ فلائی لوز ہو تو آپ اس میں آدھائیں چیئے کے فلس بھی کر سکتے ہیں لیکن یہاں میں ایکزیک چوتھے اسے پر یہ مارک لگا ہوں گا لگے ہم پلیٹ لیس پرانکٹنگ کر رہے ہیں تو اس میں فٹنگ کی وجہ سے ہم اس کو لوز نہیں کریں گے اب یہ تمام مارک آپ سیڈی لائن کر لیں سکوائر اسکل سے آپ نے تمام لائن سیڈی کرنی ہے تاکہ یہ لائن اٹیڈی نہ ہو دو انچ ہم نے فلائی کی شیپ کے لئے مارک لگانا ہے یہ فکس مارک ہوتے ہیں یہ دو سوہ دو انچ کے مارک ہوتے ہیں مختلف سائز کے حساب سے اب یہ جو ٹوٹل سائز ہے پونے بارہ اس کا ہاف کر لیں تو یہ چھ انچ میں ایک پوائنٹ کم پر میں نے مارک لگایا ہے کریز مارک ہے ہم نے ہپ کے لئے جو چوتھا ہسے پر ایک مارک لگایا تھا اس کا ہم اسکوائر کر لیں گے یعنی جو پونے دس میں میں نے مارک لگایا تھا اس کو ہم نے اسکوائر کیا ہم نے فلائی کی طرف شیپ دینا ہے اب ہم فلائی کو شیپ دے رہیں گے ہم نے بہت زیادہ ڈیپ راؤنڈ نہیں دینا ہے اس کو ایک کھڑی گلائی چاہیے ہوگی اب ہم کمر کا مارک لگائیں گے اچھتیس کمر ہے اس کے چوتھے حسے میں میں نے یہ مارک لگایا ہے یاد رہے کہ میں نے جتنی بھی کٹنگ کرنی ہے اس میں کوئی سلائی مرزین ایڈ نہیں کیا ہے آپ نے ایک اور چوتھے حسے پر تمام مارکنگ کرنی ہے وہ ہپ کی مارکنگ ہو یا کمر کی ہم نے کمر کے مارک لگانے کے بعد جو حسہ بچرہ تھا اس کو شیپ اس کے لیے شیپ دے رہا ہے وہ فلائی کی لائن تک ہم اس کو شیپ دے رہیں گے دو انچ کا مارک لگا لیں پاکٹ کی مارکنگ کریں گے دو انچ کا چوڑائی پر مارک لگایا اور آٹھ انچ پر ایک کروس لائن کر دی ہم پاکٹ کے موہ کا مارک لگا دیں گے جو ہپ کے چھٹے حسے پر ہوگا چھے سے سو اچھ انچ کا حسہ بنتا ہے ہمارا اب ہم پاکٹ پر کریز مارک لگائیں گے جو ہم نے بیلنس کیا تھا پونے بارہ جو ہمیں سائز ملا رہا اس کے ہاپ میں ہم نے کریز مارک لگایا تھا اس پر ایک سٹیٹ لائنگ کہہ لائیں اس سٹیٹ لائنگ سے ہم نے بیلنس کرنا ہے پاکٹ کو سب سے پہلے بوٹم کا مارک لگائیں گے سولہ بوٹم ہے چھٹے ہم نے دونوں طرف ڈیوائیٹ کرنا ہے چھٹے اس طرف مارک لگائیں گے چھٹے ہی اس طرف مارک لگائیں گے آٹھ انچ کا میں نے مارک لگایا ہے بوٹم کا اب اس آٹھ انچ میں میں پونش پلس کرنا ہے ایک سائٹ پر اور پونش دوسری سائٹ پر یعنی ٹوٹن ڈیریں یعنی اگر آپ کا سولہ انچ گھٹنا ہے تو اس کا ہاف کر کے بھی آپ ڈیر انچ پلس کریں یعنی پونش ہم اس میں فرنڈ میں بلس کریں جب ہمیں پہ جد ہے تو آپ کو یہی مارک لگی جو ہم نےیں فرنڈ میں ائ forth کیا ہے اب ہم اس کو شیپ دے دیں گے بوٹم سے کٹھنے تک اور کٹھنے سے فلائے تک ہم شیپ دیں گے بیشتر پاسگیسے ڈیر ہم shape دیں گے ایک راونڈ shape ہو پاس میں ہی ہمارے فرنڈ کی ڈائنگ کپلیٹ او گئی ہے آپ نے دیکھا کہ میں نے کس طرح ایک ہی میتھڈ ڈیوز کر کے پائن کی ڈرائنگ کی ہے اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے بیک کے اندر ایک ہی میتھڈ کو ڈیوز کر کے کس طرح بکیا ڈرائنگ کرنی ہے کہ ہماری پریٹ لے سپائن کی ڈرائنگ ایک ہی میتھڈ کے ذریعے کس طرح کپریٹ ہوگی بیک کٹنگ کے لیے فرن کو بیک کے اپر بشاہ لیں پلائی کی لائن کو آدھا انچ ہم نے نیچھے ڈاؤن کرنا ہے گھٹنگ کی لائن سیم لگے گی بارٹنگ پر بھی سیم ہی لائن ہوگی جتنا ہم نے ڈاؤن کیا ہے اپلائی کی لائن کو اتنا ہم نے بارٹنگ کی ذرف سے نکالنا ہے آگے یہ کدھری بیلنس ہو جائے ڈیوڑ انچ پر بارٹنگ پر ایک مارک لگا لیں اس میں ہماری سلائے مارزین ایر ہوگا دو انچ پر ہم نے گھٹنگ پر مارک لگانا ہے اس میں سلائے مارزین اور لوزنگ ایر ہوگی اب ہم نے ڈھائی پر جو مارک لگانا ہے وہ کریس مارک سے ہپے جوٹھے اسے پر لگانا ہے جو بنتا ہے پہنڈ ایر 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 اگر آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا ڈھائی کے اندر لوزنگ زیادہ ہو تو اب اس کو آڈا ایش پلچ دے کر سکتے ہیں اب ہم گھٹنگ سے ڈھائی تک ہم نے اس کو شیف دیا اب ہم اس کے ہپ کی بکیہ ڈائنگ کریں گے آپ نے ایک ایڈے کروس مارک لگایا بیل کی طرف دو انچ ہم نے اس میں مارزن رکھنا ہے جتنی میں ہماری فران کی ڈائنگ ہوئی تھی وہاں سے ہم نے دو انچ کا مارزن ایڈ کیا ہے اس میں سلائے مارزن آ اور اس کی لوزنگ ایڈ ہو گئی یہ آٹومیٹک اور پون انچ کا میں نے ایک کروس مارک لگایا یعنی سوہ انچ پہ میں نے کمر کی طرف مارک لگایا اور ایک کروس لائن دے دی آپ نے بیک کی گلائی ڈائنگ کرنی ہے ایسی کروس لائن سے بہت زیادہ کھڑی گلائی نہ ہو اب کمر کا مارک لگایا ہے جو ہم نے کروس لائن لگائی تھی وہاں سے ہم نے کمر کے چوتھے اسے پر پہلا مارک لگایا اور ڈیل سے دو انچ آپ نے اس میں ڈارٹ اور ٹو سکیو سلائے وازین ایڈ کرنا ہے اگر یہ مارک آپ کا باہر آ رہا ہے تو آپ نے اس کو شیپ اسکیل سے پلائی تک سیدھا کرنا ہے یہ دیکھیں کہ ہم نے پلیٹ دے سپین کی ڈائنگ کپٹیٹ کر ہم نے یہ تمام ڈائنگ چوتھے اسے پر ہی کی ہے اب پونکٹ کا نشان لگا لیں دو انچ ہم نے بیک سے ہٹا کر پونکٹ کا پیدا مارک لگایا ہے ہف کے آٹھ میں اسے پر جو کہ بنتا ہے پانچ چچ آدھا انچ پلس کر کے میں نے اس کے موں کا مارک لگایا سینٹر ڈارٹ کا مارک لگا لیں سینٹر میں جب یہ ڈارٹ سلائی ہوگی تو اس کے بعد جو آپ کی پونکٹ کا مارک ہے وہ ہف کے آٹھ میں اسے پر ایکوریٹ ہو جائے گا اب میں اس کی کٹنگ کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں اور آپ نے مجھے یہ پین کٹنگ کر کے اور اپنے کسٹمر کو پناہ کر بتانا ہے کیا آپ کی فٹنگ کس طرح آئی آپ نے اس ایک ہی میٹھڈ کے ذریعہ پین کٹنگ کری تو اس کے لئے آپ کو کس طرح ملا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ اس طرح کی آن فورمٹی ویڈیو آپ کو ورکر میں دی رہے